فلسطین سے جنگ اسرائیلی وزیر آزم نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے حماس کی جانب سے سیس فائر مویدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے دوبارہ جنگ شروع کر رہے ہیں نیتن یاہو نے کہا کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کے خاتمے تک لڑائی کو جاری رکھیں گے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا ہم نے ڈیل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کیے تھے اسرائیلی وزیر آزم نے کہا کہ اب موساط کے مذاکرات کاروں کو قطر سے واپس بلالیا گیا ہے غزہ میں جنگ کے خاتمے تک اسرائیل کے ساتھ مزید قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا فلسطین سے جنگ پر اسرائیلی وزیر آزم نے نیا حکم جاری کر دیا ہے حماس کی جانب سے سیس فائر مویدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے دوبارہ جنگ شروع کر رہے ہیں نیتن یاہو نے کہا کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کے خاتمے تک لڑائی جاری رکھیں گے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا ہم نے ڈیل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کے کئی دور کیے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا اب موساط کے مذاکرات کاروں کو قطر سے واپس بلالیا گیا ہے نیتن یاہو کا نیا حکم نامہ سامنے آ گیا ہے حماس کی جانب سے سیس فائر موہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے دوبارہ جنگ شروع کر رہے ہیں نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کے خاتمے تک لڑائی جاری رکھیں گے